اسلام علیکم آج ہم لکھتے ہیں اپلیکیشن فور فی کنسیشن یعنی فی کنسیشن اپلیکیشن یعنی جو بعض سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں سکول میں بھی کالیج میں بھی اور یونیورسٹری میں بھی تو وہ جب ایڈمیشن کرتے ہیں کسی ان کلاس کے لیے تو یعنی اپنے ہیڈ ماسٹر کو یا پرینٹیپل کو اپلیکیشن لکھتے ہیں وہ سٹوڈنٹر کہ ہم غریب فیملی سے یعنی ہندان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو والے صاحب ہے وہ بہت غریب ہے اور وہ ہمارے تعلیمی احراجات بردافت نہیں کر سکتے اس لئے آپ ذہبات مہربانی کر کے یعنی ہمارا جو فیس ہے یعنی ایڈمیشن کا وہ یا تو فول ماف کرے یا کیا کرے یعنی ہاف ماف کرے تو اس کے بارے میں یہ اپلیکیشن ہے یہ اس کے بارے میں ہے یعنی اپلیکیشن فور فیل کانسیفن تو دیکھیں تو دی پرینسیپل گورنمنٹ ہائی سکول نمبر تین بنو یعنی اگر یہاں پر کالیج ہے تو گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ ڈگری کالیج ہے گورنمنٹ کامرس کالیج ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج ہے جو بھی ہے وہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں سبجٹ ہے سبجٹ سے مراد انوان یعنی بعض جو اپلیکیشن ہوتے ہیں اس میں ہم سبجٹ بھی منسن کرتے ہیں سبجٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپلیکیشن لکھا ہے اس کا جو ریزل ہے اس کا جو انوان ہے یعنی فرٹ دو یا تین الفاظ میں جو کیا ہے کانکولوزن ہے یعنی جس مقصد کے لیے ہم نے اپلیکیشن لکھا ہے وہ مقصد دو تین الفاظ میں ہم لکھتے ہیں تو سبجٹ یہ ہے یعنی فی کانسیفن یعنی اپلیکیشن فور فی کانسیفن یعنی فی کانسیفن اپلیکیشن اس طرح تو دیکھیں سر یہاں پر کامہ لگاتا ہے اس کو جوڑتا ہے یعنی مختلف ہم یعنی لکھ سکتے ہیں اگر کوئی فیمل ہے تو یہاں پر ہے لکھتے ہیں میڈم بہت عزت کے ساتھ یہ گزارش کی جاتی ہے یعنی عدب کے ساتھ یہ گزارش کی جاتی ہے کہ میں جو سٹوڈن ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یعنی غریب فیملی سے ہندان سے تعلق رکھتا ہوں میرے تعلیمی احراجات تعلیمی احراجات کنن افورڈ برداشت نہیں کر سکتا یعنی میرے تعلیمی احراجات میرے جو والد ہے وہ ایک غریب آدمی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا میرے تعلیمی احراجات یعنی مزید وہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہے کائنڈلی آپ صاحبان مہربانی فرما کر گیو می کنسیفن انفی مجھے فیس میں یعنی رعایت دے دے مجھے فیس میں کنسیفن دے دے یا تو فول فیس میرے لیے ماف کرے یا ہا فیس 50% آپ میرے لیے ماف کرے یعنی مجھے فیس میں آپ کیا کرے کنسیفن دے دے رعایت کرے یعنی فیس میرے میرا پیس ماف کرے اور مجھے موقع دے اور مجھے دے اپرچنیٹی موقع تو کیری آن تاکہ میں جاری رکھ سکوں تاکہ میں جاری رکھوں تو کیری آن می ایجوکیشن یعنی آپ صاحبان دے گزارش ہے کہ میرا جو فی ہے یعنی اس میں کنسیفن کریں ماف کریں اور مجھے ماضی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دے دے یعنی ماضی تعلیم جاری رکھنے کا موقع دے دے میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا میں آپ کا بہت شکور گزار رہوں گا یہاں پر ہے نیم ندیم ہان کلاس ایڈ چونکہ یہاں پر ہم نے یعنی سکول مینٹن کیا ہے اب اگر کوئی کالیج ہے تو کالیج میں لکھتا ہے فرسٹ یار ہے سیکنڈ یار ہے بی ایس ہے جو بھی ہے رول نمبر ترٹی فور اور یہاں پر کیا ہے ڈیٹی یعنی انیس گیارہ دو ہزار اس کو پیر یعنی ایک مرتبہ پیر پڑھتے ہیں دیکھیں ڈی پرینٹیپل گوڑنا میر ہائی سکول نمبر تین بنو سبجکٹ اپلی کے ہن فار فیقان سیفن یا اونلی فیقان سیفن سر ویڈیو ریسپیکٹ بہت عدب کے ساتھ یہ گزارش کی جاتی ہے کہ میرے جو تعلق ہے وہ غریب خندان سے ہے میں غریب خندان سے تعلق رکھتا ہوں میرے والد غریب آدمی ہے اور وہ پر دافت نہیں کر سکتا میرے تعلیمی احراجات آپ میرے فیقان سیفن کر لے ریایت کر لے یا تو فول مف کرے یا پچاس پرسین ماف کر لے اور مجھے دے دے اپرچنیڈی موقع تو کیری آن می ایجوکیشن تاکہ میں اپنا ایجوکیشن تعلیم وہ جاری رکھ سکوں میں آپ کا بہت مسکور رہوں گا تو یہ کیا ہے یہ انتہائی آسان الفار میں ہم نے یہ اپلیکیشن یعنی تیار کیا ہے جو سٹوڈن ہیں وہ اس اپلیکیشن کو دو تین مرتبہ یعنی جب پڑھتے ہیں تو وہ خود اپنے آپ سے یہ اپلیکیشن لکھیں گے تینکیو تینکیو